اسلام علیکم ناظرین منڈی شاہ پرکانجنہ میں وجود ہوں اس وقت اور شام کے تقریباً ساتھ آٹھ بجنے والے ہیں یہاں پر لوگوں کے پاس جہاں پر صبح کے دن بارہ جانور تھے اب دو رہ گئے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے کتنے جانور سیل اٹھوے ہیں اور بپاری اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک دو رہ جاتے ہیں تو وہ پھر آنے پانے داموں میں بھی دے جاتے ہیں کتنی سچائی اس بات میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور میرے پاس پیچھے ایک بہت بڑا جانور کھڑا جو اس کے بات میں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا لی ہے اس کے بارے میں کیا حقائق کیا ہے جسلام علیکم عمر اکر کیا ہے چھ چھ امر بھائی یہ آپ نے خرید ہے چھ سی نہیں ہم نے گھر پالا ہے اسے نہیں گھر پالا ہے بیچنے کے لیے لائے بیچنے کے لیے در بیچنے کے لیے لائے دکھائیے اس کی عمر بغیرہ کتنی ہے يہا کتنی آپ ڈیماان کر رہے ہیں اس کی ڈیماان ہم желعہ چلا کر رہے ہیںسeni سے بچیں ساتھiele آمن ایک بچے جو بیاقت ویچھا جائے بیجنے کے لیے آئے ہیں یہاں پڑا اچھا کتنے ہو جائیں گے اس کے فائنل کتنے ہو جائیں گے ایک ساٹھ سے کم نہیں دینا اس کا پہلے ریٹ لگ چکا لیکن مناسب نہیں لگا اچھا جتنی ہماری ڈمان اور جتنا ہمارا اس کے مطابق نہیں لگا اچھا ناظرین یہ دیکھیں اس کا چہرہ وغیرہ دیکھیں اس کی ہائٹ وغیرہ دیکھیں اچھا جانور ہے خوبصورت پلا ہوا ہے اور انہوں نے یہ یہ بھی ہار وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں اگر قربانی کے لیے کسی کو چاہیے ہو تو آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر ہم شیئر کر دیتے ہیں ان کا نام وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں نام کیا تھا آپ کا آمیر علی اچھا آمر بھائی اپنا جو نا پرسنلی جو کونٹیکٹ نمبر ہے آپ شیئر کر دیجئے تاکہ اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ سے رافتہ کر سکتے ہیں میرا پرسنلی نمبر 0301 458131 اس پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو ناظرین ان کا آمر بھائی کا یہ نمبر آپ کے پاس آ گیا اگر آپ کو جانور پسند آیا ہو تو ان سے آپ درابطہ کر سکتے ہیں قربانی کے لیے جانور کی خریدائی کر سکتے ہیں ابھی تو ان کے پاس ہے تو آپ آخر سے آئے ہیں حمیدر رائیمنڈر اور علی راضعباز سے آہے ہیں علی رضعباز کے جو وہ نہیں ہے اگر آپ کو جانور پسند آیا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بارگیننگ کر سکتے ہیں آپ اس میں یہ آپ کا مقدر ہے کہ کہاں تک آپ کامیاب ہوتے ہیں اس جانور کو لینے کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جانور بھی اچھا ماشاءاللہ لگا ہو کیونکہ منڈی بھی میرا خیال ہے میں نے اس جیسا اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا کیونکہ قربانی میں تو ہوتا ہے کہ جانور بڑے بڑے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں سے گاؤں سے لیکن ابھی جو آج کا دن پورا ہے یہاں پر ایسا جانور میں نے نہیں دیکھا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ